things are evolving within that we need to make sure کہ اگر تو ہم jobs create کر سکتے ہیں جیسے آپ کی پاڈکاسٹ میں کسی نے کہا کہ ہم ایک industrial economy نہیں ہیں ہم ایک you know rented اور rent seeking economy ہیں ہماری industrial base week ہے اس لیے بچوں کو یہ جو نعرے لگوانا کہ بیٹا ہم آپ انشاءاللہ میں نے دعا کی ہے آپ بڑے آدمی بنو گے آپ کو ایک اچھی نوکری ملے گی یہ نعرے لگوانا ختم کریں میں اپنے بچوں کو اپنے تعلیمی ادارے میں کہتا ہوں بیٹا ایم ناٹ پرپیرنگ یو فورا منتلی جوب آف ہنڈرڈ تھاؤزن روپیز اور ایک لاکھ کم منت ایم پرپیرنگ یو ٹو کریئیٹ ہنڈرڈ جوبز پر منت اور یہ جو انٹرپنیورشپ کی ڈیفینیشن ہے اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹیلائز کریں ہم نے اس کو بہت فیشنیبل ورڈ بنا دی ہے جو چھلی والا ہے وہ بھی انٹرپنیور ہے ہم نے بچپن میں سکول میں چھلی کھائی دس روپے کی اس کے اوپر وہ نمبو لگاتا تھا اگر آپ مود لیفٹ اور رائٹ پر دیکھ رہے ہو تو نمبو نہیں ہے تو یوں لگ جاتا تھا وہ دس روپے کی چھلی آج اسلامباد کے جو ہے سنٹورس مال لاہور کا کراچی کا ڈالمن مال اور لاہور کا پیکجز مال میں وہ چھلی کون کے نام سے بکتی ہے اس کو ہم ہمارے بچے سپائسی کون گارلک کون اور چیز کون کے نام سے پکارتے ہیں اور وہی چھلی جو ریڈی پہ بیس روپے کی بکتی تھی وہ ایسی کے اندر دو سو روپے کی بکتی ہے تو اگر کون والا انٹرپنیور ہے ان مالز میں بیٹھا ہوئے ائر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں تو کیا چھلی والا انٹرپنیورشپ نہیں ہے اگر ایک ایک ایکس وائی زی پیزا والا انٹرپنیور ہے جس کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں آپ لوگ بہت اپسیسٹ ہیں تو کیا میاں جی کی دال والا جی ٹی روڈ پہ انٹرپنیور نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ای ٹران یا یہ الیکٹرک گاڑی بیچتا ہے یہ کمپنی وہاں موبیلٹری اور ٹرانسپورٹیشن اور کارز اور ایکٹرک ای انٹرپنیورز تو کیا جو ڈینٹر اور پینٹر ہیں پاکستان کی لاہور کی اچھرا کی سڑکوں کے ساتھ کیا وہ انٹرپنیور نہیں ہیں آپ انٹرپنیورش کی شپ کی ڈیفنیشن کو اکیس بھی صدی میں گلوریفائیڈ طریقے سے ہم نے پریزنٹ کی ہے اور اس کو ہم نے سیڈ اور وینچر کپٹل کے ساتھ لنگ کی ہے یہ ایک ویسٹر کونسپ ہے ہمیں پاکستان پاکستان ایک پائنیر اورگنیزیشن جو کریئیٹن اور جو کلچر ہے انٹرپنیوری کلچر ہے انٹرپنیوری کلچر ہے انٹرپنیوری کلچر ہے ویسٹر ہی دیتونکہ اور انٹرپنیوری کلٹیوری کی بہتر اے تسجاری تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی پروگریز اس چھتر سال کی کنٹری کو خدارہ ویسٹ کے ساتھ کمپیر نہیں کریں یہاں تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اور کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ابھی تو خنجراب پاس کھلا ہے گلگت سے گوادر ٹریڈ ہونی ہے یہ ساری خالی زمین پہ جابز کریئٹ ہونی ہیں ہاؤسنگ سوسائیٹیز بھی اپنا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور انڈسٹری کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ شوڈ رسپیکٹ اٹس بزنس پیپل اٹس انڈسٹلیسٹ کوئی بندہ چاہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ٹیچر ہے وہ نرس ہے یا وہ انڈسٹلیسٹ ہے اس کو شیمنگ نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے وکیل وکیل ہوتا ہے شوائے خواہ وہ سرکاری ہو یا وہ نجی ہو